موسیقی اسلام علیکم نیئر سٹوڈینٹس حبیب نیازی اور لیول فیڈیس کے ساتھ آپ کے سامنے ہم لوگ اپنی دسکشن میں مگنیٹک فورس کی بات کر رہے تھے مگنیٹک فورس کب لگتی ہے کیسے لگتی ہے ان کی دسکشن ہو چکی تھی آج ہم ڈسکس کریں گے مگنیٹک فورس ایکٹنگ آن اچارج پارٹیکل جب چارج پارٹیکل ریسٹ میں ہوتا ہے مگنیٹک فورس اس کے اوپر نہیں ایکٹ کرتی ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج ٹوپک آف ڈسکشن ہے کہ اگر ایک موونگ چارج پارٹیکل مگنیٹک فورس مگنیٹک فیلڈ کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس پر فورس کس دریکشن میں لگے گی اور اس کی موشن کی دریکشن کیا ہوگی تو چلتے ہیں آج کے لیکچن کی طرف اس بک کا ٹوپک ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فورس اور موونگ چارج انہا مگنیٹک فیلڈ موونگ چارج اگر چارج پارٹیکل مگنیٹک فیلڈ کے اندر انہا سٹیٹ آف ریسٹ ہے تو اس کے اوپر تو کوئی فورس لگنی نہیں ہے یہ ہم اپنے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چارج پارٹیکل موو کر رہا ہے مگنیٹک فیلڈ میں تو اس کے اوپر فورس کون سی ڈیریکشن میں لگے گی دیکھتے ہیں جی یہ قویسٹن جو ہے اس کے سبب قویسٹن آپ کے پاس پیپرز میں آ چکا ہے اس لیے میں نے مگنیٹک فیلڈ جو انٹو دا پیج ہے اس کو کروس سے شو کیا ہے میں نے مگنیٹک فیلڈ کی ایروز نہیں لگائے کیونکہ ایسے ہی قویسٹن کیمرج میں آتے رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مگنیٹک فیلڈ جو انٹو دا پیج ہے مگنیٹک فیلڈ ہے انٹو دا پیج یہاں فوکس دیکھیں مگنیٹک فیلڈ انٹو دا پیج ہے اگر ایک چارج پارٹیکل موو کر کے آ رہا ہے مگنیٹک فیلڈ کے اندر انٹر ہوتا ہے نینٹی کے اینگل پہ تو اس کے اوپر فورس لگتی ہے ہم سپوز کر رہے ہیں کہ چارج پارٹیکل پوزٹیو ہے پوزٹیو چارجز کی وجہ سے جو کرنٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس کرنٹ کو ہم کنمنشنل کرنٹ کہتے ہیں یعنی اسی دیریکشن میں ہی کرنٹ جا رہی ہے آئی بھی اسی دیریکشن میں ہے اگر جہاں پہ نیگٹیو چارج پارٹیکل موو کر رہا ہوتا تو کیا ہوتا وہ ہم نیکس سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے ابھی آپ دیکھیں کہ مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ کروس سے شو کیا گیا ہے کروس کا مطلب ہے انٹو دا پیج انٹو دا پیج کا کیا مطلب ہوتا ہے دیریکشن دیکھتے ہیں رائٹ ہینڈ میجک رول رائٹ ہینڈ پام رول یہ انٹو دا پیج ہے دیریکشن آف مگنیٹک فیلڈ رائٹ ہینڈ پام رول کس لیے یوز ہوتا ہے جب آپ کے پی ون نے ایم سی کیوز آتے ہیں اس قسم کے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ دیریکشن آف مگنیٹک فورس فائنڈ کریں تو وہ کیسے فائنڈ کرنی ہے جلدی کرنی ہوگی تو ہم یہ رائٹ ہینڈ رول لگائیں گے رائٹ ہینڈ پام رول یہ فورس فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول سے بھی فائنڈ کی جا سکتی ہے میں وہ بھی دکھاؤں گا آج دو رول ایک شوٹ رول اور ایک فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول شوٹ رول میں کیا ہے چارج پارٹیکل موو کر رہا ہے پوزٹیف چارج پارٹیکل ہے آپ اپنے ہاتھ کو اس طرح دیکھیں کہ جو تھم ہے that should be in the direction of motion of positive charge پارٹیکل یہ آگیا اور جو فنگرز ہیں رائٹ ہینڈ کی that should be in the direction of magnetic field magnetic field ہے into the page cross سے شوہ کیا گیا یہ magnetic field کی direction ہے into the page page کے اندر آپ سے دور into the page جا رہا ہے تھم direction of motion of positive charge کو شوہ کر رہا ہے تو جو پام ہے رائٹ ہینڈ کی پام دیکھیں اوپر کی طرف ہے یہ دیکھیں یہ ہے direction of magnetic field into the page فنگرز سے شوہ کر رہا ہوں into the page یہ ہے direction of motion of particle positive charge تو کیا ہے فورس اپر لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے positive charge ڈیفلیکٹ کرے گا to the top of the page یہ کلیر ہو گیا دیکھتے ہیں direction of current is same as the direction of movement of charge particle کیونکہ positive charge particle ہے direction of current same ہے یہی direction of current ہے next point important ہے if beam of positive charge particles enter enters magnetic field into the paper into the paper a magnetic field the charge particle move towards top of the paper move کر گیا direction clear ہو گئی اب ہم flaming left hand rule لگاتے ہیں اسی کے اوپر کیا واقعی فورس اپڑیٹ کر رہی ہے stretch your first finger in the direction of magnetic field اندر کی طرف and second finger in the direction of current current کی یہی direction ہے جو motion کی ہے ایسے stretch thumb will indicate the direction of magnetic force stretch thumb کس angle پہ ہے upward ہے تو اس طرح ہم charge particle جو move کر رہا ہوگا magnetic field کے اندر اس کی direction فائنڈ کر سکتے ہیں آپ کے course میں flaming left hand rule ہے میں نے وہ بھی apply کر کے آپ کو force کی direction بتا دی اور right hand palm rule اور magic rule بھی apply کر کے دے دیا اب ہم دیکھتی ہیں کہ اگر magnetic field کی direction change کر دی جائے یعنی اس کیس میں دیکھیں into the page ہے اگر out of the page کر دی جائے کیا کیا چینجز آئے گی پہلی چینج تو آئے گی کہ cross کو ہم نے دور سے شو کرنا ہوگا دوسری چینج جہی اگر positive چارج ہے تو اس کی direction of motion چینج ہو جائے گی پہلے top of the page آ رہی تھی اب کیا جائے گی bottom of the page ہم دیکھتے ہیں جی next دیکھیں جی ہم نے اب magnetic field لیا ہے دور سے شو کیا ہے it represent magnetic field is directed outwards from the plane outward کا مطلب ہے یہ ہے direction field magnetic field کی یہ direction ہے outward اوکے جی پہلے right hand palm rule لگاتے ہیں positive charge move کر کے enter ہوا ہے magnetic field کے اندر at right angle look direction of magnetic field کیا ہے out of the plane dot سے شو کی گئی ہے ایسے finger شو کر رہی ہیں direction of magnetic field یہ thumb ہے direction of motion of charge particle اس طرف جا رہا ہے دیکھ لیں ادھر ہی جا رہا ہے look آگے جی تو palm جو ہے palm کس کو شو کرے گا direction of magnetic force وہ downward آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ charge particle to the bottom of the page جائے گا the beam of of protons protons means positive charge is there is reflected downward when the magnetic field is reversed reverse کیا ہے ہم نے پہلے cross سے شو کیا تھا اب dot سے شو کیا ہے اس کا مطلب ہے when the direction of magnetic field changes the force acting on charge particle also changes جی سیکنڈ پوائنٹ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے if the positive charge particle enters magnetic field out of the page یہ dot شو کر رہے ہیں کہ out of the page ہے اور تو یہ کس طرح جائے گا towards bottom of the page اس کو ہم نے right hand palm rule جسے magic rule کہا اس سے ہم نے direction کو describe کر لیا ہے اب ہم next دیکھتے ہیں اس کے اوپر flaming left hand rule بھی لگ سکتا ہے اب ہم next دیکھتے ہیں جی اگر negative charge particle magnetic field کے اندر آئے تو کیا ہوگا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اگر positive آئے positive mean proton اب ہم electrons کو دیکھتے ہیں اگر electrons magnetic field کے اندر آئیں گے یہ magnetic field ہے cross میں اس کا مطلب ہے magnetic field کی direction ہے into the paper یہ previous دیکھ لیں یہ ہم نے previous شو کیا تھا کہ positive charge particle جب magnetic field کے اندر enter ہوگا اور magnetic field into the paper ہوگا تو positive charge move کرے گا to the top of the page اگر negative charge ہو تو اس کی direction اس کے بالکل opposite ہوگی ہم دیکھتے ہیں right hand palm rule یہاں apply کیا تھا ایک دفعہ پھر apply کرتے ہیں دیکھیں جی right hand palm rule direction of magnetic field into the page میں شوک کر رہا ہوں اپنی فنگر سے direction of thumb in the direction of motion of positive charge particle palm اوپر کی طرف ہے تو فورس اوپر لگ رہی ہے جہاں پہ کیا ہوگا direction of magnetic field کہاں ہے into the page direction of negative particle ہے motion direction of motion of negative particle تو یہاں پہ right hand palm rule کو ہم اسی طرح apply کریں گے لیکن ہم اس کو جو ہے direction opposite لے لیں گے کیوں کہ direction of current ہوتا ہے along the motion of positive charges جبکہ direction of current یہاں پہ opposite ہو جائے گی دیکھیں direction of current opposite کس طرح ہوئی ہے we are taking conventional current that is the flow of positive charges positive charges کی direction میں current آئے گا تو ہم نے right hand palm rule اس طرح لگایا اگر کوئی negative charge particle enter ہو رہا ہے تو direction of current اس طرح ہو جائے گی look direction of current میں ہم نے کس کو شوک کرنا ہے thumb کو thumb جو ہے direction of current ہے یہ آ گیا تو دیکھیں into the page ہے particle negative particle کیسے move کرے گا downward تو اس طرح ہم particles charge particle کی motion کو describe کرتے ہیں magnetic field کے اندر یہ دیکھیں جی یہ past paper سے question آیا ہے electron آ رہے ہیں electron ادھر فروغ کر رہے ہیں تو direction of current کس طرف ہوگی opposite کیوں کہ direction of current تو ہم لیتے ہیں in the direction of motion of positive charge particle look magnetic field is into the page آ گیا جی direction of current ادھر ہے تو کیسے move کرے گا toward the bottom of the page is it clear ہم لوگ climbing left hand rule apply کر کے بھی اس کو find کر سکتے ہیں تو جہاں پہ جو correct option ہوگی وہ toward the bottom of the page یہ دیکھیں جی beam of electrons آ رہی ہے magnetic field ہے magnetic field کی یہ direction ہے direction of magnetic field یہ ہے out of the page آ رہی ہے direction of current کہاں ہے ادھر کیوں کہ direction of current ہم الیکٹرون کے فروغ کی direction میں نہیں لیتے ہم کہاں لیتے ہیں proton کی direction میں وہ اس کے opposite ہوگی تو right hand palm rule لگائیں جی direction of magnetic line of forces direction of current یہ ہے ہمارے پاس کس طرف لگے گی آپ کے سامنے آ گیا they are deflected out of the diagram یہ ہے out of out of the plane ٹھیک ہوگا جی any question مجھے امید ہے یہاں تک کوئی ایسا question نہیں ہوگا جو آپ کو problem create کرتا ہو next دیکھتے ہیں جی اپنے next lecture میں ہم next topic discuss کریں گے اور وہ topic کون سا ہوگا کہ current carrying conductor کو جب magnetic field میں رکھتے ہیں تو actually کیا ہوتا ہے ہم اس کو discuss کریں گے thank you very much